بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد نگر نیوز کے ساتھ میں ہوں مہد زارہ آغاز کرتے ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کا خبر شامل کرتے ہیں بھلوال سے ہمارے نمائندے ارشد محمود قریشی کی رپورٹ کے مطابق آٹھ محرم الحرام کا قدیمی جلوس خیمہ صادات سے برامد ہوا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا رانی محل پہنچا خیمہ صادات سے شبیہ زلجنہ اور جھولہ علی اسکر برامد خیمہ صادات سے برامد ہونے والا جلوس منشی چوک رانی محل سے ہوتا ہوا خیمہ صادات پر افتتام پذیر ہو گیا آٹھ محرم الحرام کا قدیمی جلوس خیمہ صادات سے برامد ہوا اس موقع پر جلوس میں ازاداروں کی کسیر تدار نے شرکت کی جلوس سے قبل شبیہ زلجنہ اور شبیہ جھولہ علی اسکر بھی برامد ہوا ازادار ماتن کرتے ہوئے خیمہ صادات سے منشی چوک رانی محل پہنچے اور جہاں ازاداروں نے زنجیز زنی کی اس موقع پر ازادار نوحہ خانی کرتے ہوئے جلوس خیمہ صادات چونک پر پہنچ کر افتتام پذیر ہو گیا جلوس کے موقع پر محکمہ صحت مینسپل کمیٹی بھلوال ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے اہلکاران اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے پولیس کے ملازمین ایس ایچو سٹی بھلوال انتیاز احمد کی سربراہی میں موجود تھے جلوس کی داخلی خارجی راستوں کو تارے لگا کر بند کر دیا گیا اور چراہوں پر پولیس کے ملازمین اور نجی تنظیم امامیہ سٹورنٹس دیگر رضاکاران جلوس میں شرکت کرنے والوں کی جامع تلاشی کے بعد انہیں شامل ہونے کی اجازت دی قبل عزی خیمہ صداد پر مجلس اعزا کا بھی احتمام کیا گیا جس میں زائرین کرام نے آٹھ محرم الحرام کے حوالے سے ہونے والی شہادتوں اور قربلا کے اہل بیعت کو صبر و استقلال پر خطاب کیا خیمہ صداد سے برامد ہونے والے جلوس میں مرکزی امام بارگاہ رانی محل سمیت شہر بھر کی کالونیوں سے اعزاداروں کی کثیر تدار نے شرکت کی بعد عزام میجر انس کیپٹن لکمان کا اپنے ٹیم کیہمرا اسسسٹنٹ کمیشنر بھلوال عثمان غنی ڈی ایس پی محمد نواز ورک چیف آفیسر بلدیہ بھلوال چہدری آدل رانچہ نے روٹ کا وزٹ بھی کروایا گلوکو ٹیڈی کیک جس میں ہے مزیدار کھریمی چوکلٹی فلنگ انڈے دودھ گندن کی گزائر اور اضافی کیلشم بھی گلوکو ٹیڈی ریڈی ٹیڈی گلوکو